برطانیہ میں پچھلے سال میں خواتین میں ذہنی دباؤ کے باعث دفتر سے غیر حاضری میں نمائی اضافہ ہوا ہے افرادی قوت کے معاملات پر کام کرنے والے ادارے چارٹر انسٹیٹیوٹ آف پرسنیل اینڈ ڈیولپمنٹ کا کہنا ہے کہ اس دوران سرکاری شعبے میں کام کرنے والوں نے نجی شعبوں میں کام کرنے والوں سے عوصتاً تین روز زیادہ چھٹی کی تھی اس کے علاوہ ہر تین میں سے ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ ذہنی دباؤ کے باعث خواتین ملازمین میں غیر حاضری میں اضافہ ہوا ہے ادارے کے تناؤں اور ذہنی دباؤں میں اضافے کی ایک بڑی وجہ عالمی قصاد بزاری بھی ہے مالکان کے مطابق اداروں اور کمپنیوں میں انتظامی تبدیلیوں، چھانٹیوں اور ذمہ داریوں اور کام میں اضافے کی وجہ سے ملازمین زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اس سے گھرے لو پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے لیکن اس تحقیق کے مطابق ملازمین اکثر بیماری اور خرابی صحت کے باوجود کام پر اس لیے آ رہے ہیں کہ انہیں نوکری چھٹ جانے کی فکر ہے ادارے کے مشیر ڈاکٹر جل ملر کے مطابق سٹریس یعنی ذہنی دباؤں کا مسئلہ سرکاری شعبے میں زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کیونکہ سرکاری شعبے میں ملازمین کو اکثر مشتہل محول میں کام کرنا پڑتا ہے اور پبلک سے نمٹنا پڑتا ہے جو کافی جذباتی یا بدتمیز ہو سکتے ہیں ان شعبوں میں پولیس، اسکول، کالج اور پڑھائی اور نرسنگ شامل ہیں دنیا بھر کے معاشر خواتین کو ان کی زندہی کے اہم مراحل میں ان کو درکار صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں فرام کرنے میں ناکام ہیں خاص طور پر بلوغت اور بڑھابے کے ادوار میں صحت اور سلامتی کے لیے خواتین کو وقت پر چیک اپ کرانا چاہیے عالمی دارہ صحت نے لڑکیوں اور خواتین کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی اپیل کی ہے و ایچو کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں لڑکیوں اور عورتوں کے وہ معاشرے میں ان کو دیئے گئے کم تر مقام کے باعث روا رکھے جانے والے تاثب کی بینہ پر صحت کی وہ سہولتیں فرام نہیں کی جاتی جن کی انہیں ضرورت ہے خواتین کو متاثر کرنے والے صحت کے مخصوص مسائل کے بارے میں مثلا زجی کے دوران دیکھ بھال وغیرہ کے بارے میں کئی رپورٹیں شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ پہلا متعلیاتی جائزہ ہے جس میں صحت کے ان مسائل کا ایک مربوط انداز میں جائزہ لیا گیا ہے جو خواتین کو زندگی کے ان کے پورے دورانیے میں متاثر کرتے ہیں رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا بھر کے معاشرے خواتین کو ان کی زندگی کے اہم مراحل میں ان کو درکار صحت کی دیکھ بھال کی سہولتیں فرام کرنے میں ناکام ہیں خاص طور پر بلوغت اور بڑھاپے کے عدوار میں عالمی دارے صحت کی ڈائریکٹر جنرل مارگریٹ جن نے کہا ہے کہ اس ناکامی کی کئی پیچیدہ وجوہات ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس متعلیاتی جائزے سے حاصل شدہ آداد و شمار کے تجزیے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ خواتین کے خلاف جنسی تفریق اور خراب صحت کے درمیان براہ راست تعلق موجود ہے انہوں نے کہا کہ جب تک خواتین کو دنیا کے اتنے بہت سے حصوں میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے گا ان کی صحت میں کوئی نمائی بہتری نہیں ہوگی رپورٹ سے ظاہر ہوا ہے کہ دنیا بھر میں لگ بھگ سات کروڑ تیس لاکھ خواتین پر ہر سال ایک بار شدید ڈپریشن کا حملہ ہوتا ہے و ایچو کے خواتین کی صحت سے متعلق شعبے کی ڈائریکٹر ٹونیا نیاغیرو کہتی ہیں کہ معاشر خواتین کو ہر عمر اور ان کی زندہی کے ہر مرحلے میں ناکامیوں سے دو چار کرتا ہے وہ کہتی ہیں کہ لڑکیوں اور بڑی عمر کے خواتین کی صحت کی دیکھ بھال کو خاص طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ کہتی ہیں کہ معمر خواتین کی موت کا ایک بڑا سبب دل کے امراض ہیں دل کی بیماری کو عام طور پر مردوں کا مرد سمجھا جاتا ہے اور اکثر اوقات بڑی عمر کے خواتین کو اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں اور ان کی بیماری کا جلدی پتہ نہیں چلتا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں خواتین صحت کی نگشداشت کا بڑا حصہ فرہام کرتی ہیں چاہے وہ گھر میں ہو کمیونٹی میں ہو یا صحت کے نظام سے وابستہ ہو لیکن جب خواتین اپنی صحت کی دیکھ بھال کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارا نظام خواتین کو ان کی پوری زندہی کے دوران ان کی مخصوص ضروریات اور چیلنجوں سے نمٹنے مسلسل ناکام ثابت ہو رہا ہے خوف یا ڈر ایک فطری کیفیت ہے ہم سب کسی نہ کسی حد تک کسی خاص چیز یا واقعہ سے خوف محسوس کرتے ہیں تشویشناک صورتحال اس وقت جنم لیتی ہے جب اس نویت کا خوف یا ڈر ہماری روز مرہ زندہی کو متاثر کرتے ہوئے شدید قسم کے جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا باعث ثابت ہو طبی نقطہ نظر سے اس کیفیت کو فوبیا کا نام دیے جاتا ہے فوبیا کی کا اقسام ہے بھیڑ یا رشوالی جگہوں کا خوف کسی حادثے کے وقوع پوزیر ہونے کا خوف اونچائی کا خوف سمندر پانی یا توفان کا خوف نفسیاتی امراض کے ماہے ڈاکٹر رضا اور رحمان کا کہنا ہے کہ خواتین میں فوبیا کی شرعہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے سماجی و گھرلو مسائل بچپن کی محرومیہ اور احساس کم تری خواتین میں فوبیا اور دیگر نفسیاتی امراض کی شکل اختیار کر سکتے ہیں جبکہ خواتین میں حرموز کی تبدیلی بھی نفسیاتی مسائل کی ایک اہم وجہ ہے مختلف نویت کے سماجی معاشی گھرلو اور ازدواجی مسائل کا سامنا کرنے اور مردوں کی برطری رکھنے والے معاشرے میں قدم قدم پر چیلنجز کا سامنا کرنے والی خواتین شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہتی ہیں جو بالآخر در خوف یا فوبیا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کو واقعاً مسئلہ سمجھنے اور ان کے علاج کی جانب خواتین کا روجہان نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ایک منفی سوچ یہ بھی موجود ہے کہ نفسیاتی بیماری کا مطلب پاگلپن ہے اس لیول سے بچنے کے لیے خواتین نہ تو نفسیاتی مسائل کا ذکر اہل خانہ سے کرتی ہیں اور نہ ہی ٹریٹمنٹ کے لیے ماہر نفسیات سے رجوع کرنا مناسب سمجھتی ہیں نفسیاتی امراض کے حوالے سے ایک منفی روجہان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خواتین کو ٹریٹمنٹ کے لیے ماہر نفسیات کے بجائے جھاڑ پونک کے لیے آملوں کے پاس لے جائے جاتا ہے جو بعض اوقات نفسیاتی مسائل کو شدید نوعیت کی پیچیدگی میں تبدیل کرنے کا باعث بنتا ہے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے عمومی رویہ میں تبدیل کی ضرورت ہے خصوصاً خواتین کو یہ سبنجنا چاہیے کہ نفسیاتی امراض کا علاج ماہرین کے پاس ہے ناک جالی آملوں کے پاس اس سلسلے میں تناہ اور ڈپریشن اور دیگر کیفیات سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا ضروری ہے اس کے علاوہ گھرلو اور سماجی مسائل کو لے کرنے کے بجائے خدا تعالیٰ پر کامل یقین اور کنات کی عادت انفرادی اور اجتماعی سطح پر نفسیاتی امراض سے بچاؤں میں معاول ثابت ہو سکتی ہے نیو یورک میں ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی اہلیہ صبح انتہائی چرچڑی ہو تو حصہ مت کریں کیونکہ یہ تو فطری عمل ہے جی ہاں یہ دلچسپ انکشاف ایک نئی تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ مردوں کے مقابلے و خواتین صبح کے وقت زیادہ چرچڑی اور بدمزاج ہوتی ہیں نورت کیرولائنا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق مردوں کے مقابلے میں خواتین کو زیادہ نیند ترکار ہوتی ہے اور عام طور پر ان کی یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی جس کا نتیجہ ان کی بدمزاجی کی صورت میں نکلتا ہے تحقیق میں شوہروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کو زیادہ سونے کا موقع فراہم کریں یا بدترین نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تحقیق کے مطابق اگر خواتین کو نیند پوری کرنے کا موقع نہ ملے تو وہ مردوں کے مقابلے میں ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ متاثر ہوتی ہیں بلکہ ان میں امراض قلب، مایوسی اور نفسیاتی مسائل کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے موقع ایک ڈاکٹر بیروز کے مطابق ہم نے صبح کے عوقات میں خواتین کو زیادہ غصے اور بدمزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پایا ہے جس کی وجہ نیند پوری نہ ہونا ہے موسیقی موسیقی